فسانہ آزاد جلد اول دیبا چائے راز نکتہ ساز آنست این فیرست خیال جان گداز آنست این تعویز دل سخن تراز آنست این تمہار جنو عشق باز آنست این سہر کازب کے وقت مرغ بے ہنگام نے گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی تو گھبرا کر ککڑکوں کی بانگ لگائی اور ہمارے حبیب لبیب دقیقہ رس صبح نفس جو سرے شام سے لمبی تانے میٹھی نیند سو رہے تھے یہ آواز خوش آئین سنتے ہی کن ملا کر اٹھ بیٹھے ادھر آنکھ کھلی ادھر باچیں کھل گئیں دیکھتے کیا ہیں کہ عبر نوبہار نصیم مشک بار نے تمام شہر کو نمونہ گلزار ارم بنا دیا ہے یہ شائر آدمی حسن پرست وارپتہ مزاج رنگین تباہ آزاد منش تاب کہاں کے مکان کے قفص میں قید رہیں بوے گل کی طرح نکل کھڑے ہوئے روشنی تباہ کے صدقے ایک ایک قدم پر ایک ایک مصرہ ریختہ موضوع ہوتا جاتا تھا وہاں داد کوندے خود ہی گردن ہلاتے جاتے تھے اور احسنت و مرحبہ وغیرہ کلمات زبان پلاتے تھے اور خود ہی جھک جھک کر سلام کرتے تھے الغرض ہمارے دھن کے پکے حبیب مجذوبوں کی قطع بنائے چلے جاتے تھے کہ دو مختلف العوضہ حضرات نظر سے گزرے ایک صاحب وضع دنیا سے نرالے پتلون خاکی جاکٹ کالی کوٹ پیلا ویسکوٹ ڈھیلا گھنی ڈاڑی خرگوش کی جھاڑی ہاف بوٹ پہنے کھٹ پٹ کرتے ڈبل چال چلے جاتے ہیں دوسرے بزرگوار زیبہ انڈام نازخ خرام گلفام کیچل لیٹ کا دھانی رنگا ہوا کرتا اس پر روپیے گز والی مہین شربتی کا تین کمرتوئی کا چست انگر کھا گل بدن کا چوڑیدار گھوٹن نہ پہنے بیسواں کی طرح پٹیاں جمائے اترے عروس لگائے نکے دار معاشے بھر کی ننی سی ٹوپی آلپین سے اٹکائے ہاتھوں میں مہندی پور پور چھلے آنکھوں میں سرمے کی تحریر چھوٹے پنجے کا زرد محملی چڑوہ جوتا زیبہ پاکیے ہوئے ایک عجیب لوچ سے کمر لچکاتے پھوک پھوک کر قدم دھرتے چلے آتے تھے انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو خوب غور سے گھورا اور ہمارے حبیب لبیب نے دونوں پر ایک ایک نظر غلط انداز ڈالی چتمنوں سے تاڑ گئے کہ دونوں دھنکے پکے ہیں اتنے میں حضرت نازو بدن نے مسکراتے ہوئے آواز دی اب دل لگے دیکھئے کس لطف کی نوک جھوک ہوتی ہے میاں نازو بدن کہتے ہیں میاں جانے والے او میاں جانے والے اے ذریعی ادھر تو دیکھو یا الہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہیں میرا کلیجہ بلگیوں اچھلتا ہے بھری برسات کی دن اے ہے کہیں فسل نہ پڑے تو قیقہ اڑے یار لوگوں کو دل لگی ہاتھ آئے ان بیچاری کی کھوپڑی پر جائے حضرات ذریعی سنبھلے ہوئے جانے والا ٹھہر کر ارشاد آپ اپنا مطلب فرمائیے میرے فسلنے کی فکر نہ کیجئے نازو بدن گریے گا تو مجھ سے ضرور پوچھ لیجئے گا جانے والا بہت خوب ضرور پوچھ لوں گا بلکہ آپ کو ساتھ لے کر گروں تو صحیح نیچے آپ ہوں اوپر بندہ انشاءاللہ نازو بدن آپ نے یہ کیسی نیم تر قطع بنائی ہے کہیں گڑھا میر کی پھپتی آپ ہی پر تو لوگ نہیں کہتے ہیں جانے والا آپ کو یہ زنانوں کی وضع کیسی بھائی ہے یہ چھمی جان آپ ہی تو نہیں مشہور چھمی جان یعنی وہی نازو بدن صاحب خدا کی قسم آپ کے کالے کپڑوں سے میں سمجھا کہ بندیلا پسوم کے کھیج سے نکل پڑا میاں آزاد جو سنا کرتے تھے وہ آپ ہی تو نہیں ہیں میاں آزاد قسم حضرت عباس کی میں آپ کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ کوئی زنانہ مٹکتا جاتا ہے یا پنجہ کش ساکن مردانہ بھیس میں آتی ہے چھمی جان والا آپ کی سجدہ جہی نیرالی ہے یہ ڈبل کوٹ اور لکڑ توڑ بھوٹ ماشاءاللہ سم ماشاءاللہ آزاد اللہ رے تیرے دستے ہنائی افری تیری دل ربائی یہ لگاوٹ یہ سجاوٹ یہ لوچ نازک کمری یہ دیدے کی صفائی یہ شوخ نظری خدا اس چشم سرمگی کو اینالکمال کے اثر سے بچائے اللہ تم کو مردعہ بنائے چھمی جان اس وقت آپ ایسے بدحواز کہاں بھگ تو باگ جاتے تھے سچ کہیے گا آپ کو ہماری جان کی قسم ہمارا ہی لیگو پیے جو لگی لپٹی بات کہے میازاد آج پروفیسر لاک صاحب زبان پاک سنسکرٹ کی اشرفیت پر لیکچر دینے والے ہیں یہ بزرگوار بڑے مقدس اور عالمِ عالمِ یگانہ یکتہِ زمانہ مشہورِ دیارِ امسار ہیں ان کی زیارت مقتنمات میں سے ہے چھمی جان لا حال ولا قوت بھئی قسم خدا کی کتنے بھونڈے ہو کتنا خراب مزاق ہے پروفیسر صاحب کے مشہور ہونے کی ایک ہی کہی ہم اتنے بڑے ہوئے آج تک نام بھی سناو تو قسم لیجی کیا دنی خان سے زیادہ مشہور ہیں نام زبان پر آتے ہی لطفِ صحبت آنکھوں میں پھر گیا اور تو نہیں جانتا بھئی کہیں تمہارے گھنگریالے بال ایک دفعہ بھی اس کی زبان سے سن لو تو عمر بھر نہ بھولو واللہ کیا ٹیپ دار آواز ہے بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھیم بجا رہا ہے مگر تم ایسے کود مغزوں کو گلے بازی اور نازو کا آوازی سے کیا واسطہ ہے تم تو پروفیسر صاحب کے پھیر میں ہو تڑکا ہوا اور چلے لیکچر سننے ایسے مزاق پر تین حرف میاں زاد بندہ پرور مجھے جو کچھ سلاواتیں سنانا ہو سنا لیجئے اللو بنا لیجئے مگر برائے خدا ایسے طیب نفس فخر بنیے نو انسان بلیغ نکتہ داں بزرگوار کے حق میں تو کلماتِ قرآفات زبان سے نہ نکالی آج وہ تمام یورپ میں محققِقِ اکمل فاضلِ عجل سمجھ جاتے ہیں اور ہزاروں آدمی اس عالمِ متبہر کی تحقیقِ انیق سے فیض پاتے ہیں گوہرِ پاکِ تو ازمِ دھتِ نا مستغنیست دستِ مششاتا چبہ حسنِ خدادا کنت چمی جان اے کیوں حضرت یہ شیر کس دھن میں ہے بلہ گانے کے لائف ہے میاں آزاد آپ پر خدا کی سنوار آ اور آپ کی دھن پر شیطان کی پھٹکا ہے توبہ شیر کی تعریف کرنا در کنار کہتنے لگے کہ یہ کس دھن میں ہے دھن کسی دھاڑی بچے سے پوچھئے میں دھن بن نہیں جانتا وزن تختی بہر البتہ پوچھئے تو تشفی کر دوں آپ تو میں دیکھتا ہوں لے میں ڈوبے ہوئے ہیں بندن آواز اس ناچ رنگ نے آپ کی یہ گھت بنائی کہ موش اور ڈاڑی کتروائی مہندی لگائی عورتوں کی وزہ بھائی اللہ اب تو مردوے بن جاؤ ان باتوں سے باز آؤ چھمی جان جی تو آپ کے پروفیسر لاک کے پاس چلا جاؤں آپ کے پیر مغاں کی بیعت لاؤں آدمی سے مخنص بن جاؤں اپنے آپ کو آپ کی طرح گڑامی بناوں آپ کسی گلی گوچے میں نکلیں تو واللہ اس وزہ پر کتے ٹنگڑی لیں اپنی وزہ تو دیکھئے ہمیں پر شیر ہیں خود را را فضیحت و دیگر را را نصیحت میاں آزاد اب یہ فرمائیے کہ اس وقت آپ کہاں کے ارادے سے نکلے ہیں چھمی جان کل شب کو تین بجے تک ایک رنگیلے دوست کے یہاں محفل رقص و سرود میں شریک تھا واللہ وہ پیاری پیاری صورت نے دیکھنے میں آئیں کہ واہ جی واہ کس کافر کا اٹھنے کو دل چاہتا ہو جلسہ برخواست ہوا تو بس کلیجے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر ہم بھی بادلے سرد اٹھ کھڑے ہوئے لیکن دل ذلف مہوشاں ہی میں پھنسا تھا رات بھر کانوں میں چھما چھم کی آواز آیا کی پریوں کی پیاری پیاری صورت آنکھوں میں پھیرا کی ایک ایک جو وہاں تھی دنیا سے نرالی فتنہ زمانہ آفر دھانے والی جسے دیکھو نور کا آلم چندے آفتاب چندے مہتاب مگر وہ چاند سا مکھڑا نہ بھولے گا نہ بھولے گا کھائے مرتے دن تک نہ بھولے گا زاہد ست سالہ بھی دیکھے تو اس بوتے بے پیر کی پرستش کرے اب اس وقت جھٹ پٹ پھر جاتے ہیں ذرا آنکھیں سیکھ آئیں بھیر میں اڑ رہی ہوگی سیلی نینو والیوں نے پھندہ ڈانہ مارا ہے میاں آزاد کل فرصت ہو تو ہم سے ملیے گا چھمی جان کل تو ملنا معلوم کل تک تو نین کا خمار رہے گا میاں آزاد اچھا جانے دیجئے پرستش ہی سہی چھمی جان پرستش پرستش تو فغفورے چین بھی یاد فرمائیں تو بندہ نہ جانے کا پرستش نبواب صاحب کے ہاں بٹیروں کی پالی ہے مہینوں سے بٹیر تیار کیے ہیں دو دو پنجے تو کسالیں ادھر یا ادھر دیکھئے تو میری ٹوری کیسی بڑھ بڑھ کے لات دیتی ہے کہ اچھے اچھے بٹیر ایک ہی موں میں نو ایک ہی موں میں نو کے دم بھاگیں میاں آزاد خیصہ آپ پرستش نہ صحیح دو شمبے کو کئی دن ملیے چھمی جان دو شمبے کو تڑکے سے بانے کی کنکیاں لڑیں گی ابھی بنارس سے بانہ مانگایا ہے واللہ ہی مائی جال کی کنکیاں ایسی سدھ ہیں کہ ہر دم کابو میں موڑو ہوتا دو کھیچو جو چاہو سو کرو جیسے حسیل گھوڑا بھئی کھیچ میں تو ولایتی اپنے فن کا جالی نوس ہے میاں آزاد الہی خیر چلیے سہ شمبہ یوں گیا چہار شمبے کو بھٹیاریوں کی لڑائی ہوگی دیکھئے تو کیسی کیسی پریزاد بھٹیاریاں کس بانکی ادا سے ہاتھ چمکار کر انگلیاں مٹکا کر لڑتی ہیں اور کیسی بے نخت سناتی ہیں کہ توبہ ہی بھلی آزاد پنچ شمبے کو تو ضرور ملنا ہوگا تم کو واسطہ خدا کا حضرت آپ تو بڑے مرچڑے ہیں ملوں تو سب کچھ جب فرصت بھی ہو یہاں مرنے تک کی تو فرصت نہیں اب کی نوچندی جو میرات ہے خدا جانے کس کس کے وعدے وفا ہوں گے برسوں سے منتیں مانی ہیں آپ کو دنیا و مافیا کی تو خبر ہے ہی نہیں آپ کو تو بس ایک پروفیسر صاحب اور دوسرے لیکچر سے سروکار ہے باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ میاں بس قبل ملنا ملانا معلوم فرصت انقا ملاقات مادون آج مرغ لڑائیے گا کل پتن چھپکائیے گا پرسوں بٹیروں کی پالی میں جائیے گا کہیں محفلے رخصوں سرو داراستہ ہوگی کہیں بز میں ترپ پیراستہ ہوگی آپ رونہ کا فروز نہ ہوں گے تو رنگ کیوں کر جنے اور باب نشات کا فرو آپ کے دم سے جلسوے کا لطف آپ کے فیضے قدم سے میلا ٹھیلا تو کوئی آپ سے کا کو چھوٹتا ہوگا پھر بھلا ملنے کی کون صورت ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت چلو بس ہو چکا ملنا نیا فرصت نفا فرصت الویدہ یار زندہ صحبت باغتی جیئیں تو مل رہیں چھمی اے تو واسط خدا کے اب مجھے آزاد ہی کیجئے باتیں آپ کرتے ہیں وحشت مجھے ہوتی ہے آپ کے ان اشغال پر تین حرف لام این نون آپ اور ہمارا میل جیسے گنگا اور مدار کا ساتھ بندے کو کتب دینی کا شوق آپ کو تال دھن کا ذوق میں شیر کی تقتی کرتا ہوں آپ دھن پر سر دھنتے ہیں جائیے جائیے تھنڈے تھنڈے ہوا کھائیے دیکھئے بہرمی کا لطف جاتا ہے گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا ہے شمی جان بھئی قسم ہے جناب امیر علیہ السلام کی اب ناچ دیکھنے کو آنکھیں ترستی وہ چمک دمک اب کہاں وہ دھوم نہ وہ سامان نہ وہ ولولہ نہ وہ ارمان دل ہی بج گیا مگر پرانی صحبتیں دیکھی ہیں جہاں تبلے کی تھا بائیں کی گمک سنی وہیں جادم کے اور میاد جو لطف ہم نے دیکھے ہیں ہفت اقلیم کے بادشاہ کسی خاقان کج کلا خسرو گیتی پناہ کو خواب میں بھی نصیب نہ ہوئے ہوں یہ قیسر باغ روکش باغ نعیم نمونہ فردو سے بنی تھا جدھر دیکھو سبزان گلابی پوش جدھر جاؤ رندان ساغر نوش کہیں پریوں کا حجون کہیں مہرویوں کی دھون کوئی رشک شاہدان چگل کوئی کالود رفین نجون وہ تیکھی چتون وہ دل ربائی وہ شوخی وہ رنگین ادائی وہ شاق خستہ جان زار و نالا ہجر میں دم توڑتے جاتے ہیں چاہے عاشقوں کی جان جائے مگر وہ نظر اٹھا کر دیکھیں تو معشوق پن کجا افر غرور افری ادا غرور حسن اجازت مگر نداد اے گل بکنی اندلیب شہدارا بڑے بڑے زہاد صد سالہ تسبیح و تحلیل بھول گئے اچھے اچھے متشرر ان کے مصحف رخ کا کلمہ پڑھنے لگے ایک باں کی ادا نے برسوں کی ریاضت خاک میں ملا دی پنجزد عشقش لباس پارسائی پارشد تات صد سال ام تاراج بھی نظر نہیں آتے اللہ اللہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ساقنوں کی مزاج نہیں ملتے تھے باں کے ترچے رئیس زادے ایک ایک دم کی دو دو شرکیاں کھنا کھن اور چھن پھینک دیتے تھے اب ایک زمانہ یہ ہے کہ شہر بھر اس سرے سے اس سرے تک شما لے کر ڈھونڈیے تو شمارو انبری مو اربدجو محبوب آئینہ زانوں کا پتہ نہیں میدان خالی نہ جندر نہ مندر نہ پارے والی کل محمد علی کی دکان سے دوسیرہ خمیرہ بنوا کر فرنگی محل سے نئی سڑک کی طرف جو نکلا تو نکڑ پر ایک ہاتھی بندہ دیکھا سون سے گھاس اچھال رہا تھا پوچھا کیوں نہیں یہ کس کہا کہیں ایک خوش قطہ خوش وزہ جوان بول اٹھا کہ حضرت یہ بھی حیدر جان کا ہاتھی ہے قسم خدا کی جھول بولنا اور سور کھانا برابر ہے واللہ احساس مسرور ہوا کہ آنکھ پرنم ہو گئیں سر جھک گیا دل بھرا اللہ رہی عروج خدا آباد رکھے لکنو کو پھر غنیمت ہے نظر کوئی نہ کوئی اچھی سورت آہی جاتی شکر ہے خدا آباد کا کہ لکنو میں اب بھی عرباب حمم موجود ہیں اور نہیں ہے تو دنیا کیوں کر قائم ہے واللہ جو کسی سے ملنے کو جی چاہتا ہو وہ لوگ ہی نہیں وہ صحبت ہی نہیں وہ چہل پہل نہیں واللہ قیسرباہ کی بہار اور مہوشان پری پیکر کا نکھار اس وقت آنکھوں میں پھر گیا جس طرف نکل جاؤ اور سرخہ سرخ گلے لالا کھلا ہے اور اس گلے لالا کی بہار میں گنچہ دہاں گل اندام گل فان گل رنگ گل بدن عجب تھسے سے چمک چمک کے چھپ چھپ کر چھپ دکھاتے تھے نور کا عالم دن یید رات شب برات اس کا اکھاڑا گرد اس کا اکھاڑا گرد پرستان مات اگر ہرے بھرے درخت کے سائے میں کوئی سرخ چھپ رہا تو شجر کو نحال کر دیا کلیوں نے کسی گنچہ دہن کو دیکھا اور کھل گئی نرگس شہلہ کی نظر بازی سوسن کی زبان درازی بلبل کی خوش آوازی الغرز باغ نزہت آگین اور حسینان زہرہ جبین اور اس کے فریدوں فرے جمجاہ مکین پر گلزار ارم بھران بہشت اور ملائکہ نوری کا دھوکہ ہوتا تھا اب بھی غنیمت ہے کہ مہینے دوسرے مہینے کسی رنگین طبع کے توفیل میں کسی آتشی روح سے آنکھیں سیکھ لیتے ہیں سیاد نے تسلیے بلبل کے واسطے کنجے قفص میں ہوز بھرا ہے گلاب کا نیازاد واللہ کتنے تو چین میں تھے صبح کو جام شام کو دیل آرام تبلے کی تھاپ بائیں کی گمک پازیت کی چھم چھم برک و شوق کے شولہ آواز کی چمک پاؤں کی تھپک اتر کی مہک رخصار تابہ کی جھلک مگر عمر سب مفت میں کھویا کیے نادان رہے میاں آزاد نے یہ مصرہ مصرہ پیچیدہ اس بے ساختہ پن سے این موقع پر ادا کیا کہ ہمارے حبیب لبیب کھل کھلا اور ایسا فرمائش کی قہقہ لگایا کہ چھمی جان کے مو پر ہواییاں چھوٹنے لگی اب چیتے کہ ایک سالی سے بالخیر بھی چپکے چپکے ساری داستان سن رہے تھے حبیب لبیب چھمی جان سے مقاطب ہو کر کہتے ہیں یا حضرت مجرہ عرض ہے اس خوش بیانی اور پرگوئی کے قربان ماشاءاللہ کس آن سے اور کس شان آپ نے پرانی صحبتوں کا مرقتہ کھیج دیا ہم نے فسیح و زباندہ تو بہت دیکھ ڈالے ہیں مگر آپ سب سے نرالے ہیں واللہ آپ اپنے وقت کے سلیمان ساؤ جی ہیں مرغان خوش آہنگ اندر باغ سخن لیکن نالی دنے ای بلبل شور دیگر دار آپ کی جادو بیانی تو اس دم اپنا کام کر گئی مگر حضرت سچ کہیے گا ان صحبتوں سے ملا کیا سرخرو ہوئے یا روسیا فارغ البال ہوئے یا تبا یہاں تو نتیجے پر نظر ہے شمی جان قبلہ یہ تو بڑا کڑا سوال ہے یا کہ نقصان مایا و دیگر شماتت ہمسایا سچ تو یہ ہے کہ عمر بھر اس ناچ رنگ ہی کے پھندے میں بھنسے رہے دن رات تبلہ سارنگی بایا ڈھول ستار بین یا دیلا ہی بالا اتاق تہسیل علم چھپر پر تہذیب کی دم میں نمدہ جامع انسانیت سے خارج آدمیت چھو نہیں گئی خاصے پیر بخارہ کے چھٹے ہوئے شہدے بن بیٹھے لیکن اب تو آپ یہ کہ اثر گزش چھ یک نیز چھ یک دست کا نقشہ ہے آپ جو اس بھرو سے ہوں کہ ہمیں تہذیب دکھائیں تو یہ خیر صلاح ہے کہیں بھوڑے توتے بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں میاں عزیز 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 یہ کیا بد بھیجی اور چھل چھلا ترش ترش آ کر وزادار بن جائیے یہ لوچ یہ لچک کچھ نسوہ ہی کو خوب زیب دیتی ہے اور یہ دستہ ہنائی یہ نازک کمری یہ مسی دھڑی پان کی تحریر دلہنی کے لیے موضوع ہے ذرا تو اس ڈاڑی موچ کا خیال رکھو نام حضور کو ہمارے غدار شہر لکھنو میں دھوم ڈھاڑیوں ہی کی صحبت پسند آئی یا کسی اور کی بھی وضا بھائی لکھنو میں تو ہر فن کا باکمال موجود ہے وہ کون سا ہونر ہے جو یہاں مفقود ہے کوئی ایسا شہر دنیا میں نہیں غیرت دیر کوہن ہے پھوک تماشا دیکھا لنگوٹی میں پھاک کھیلا خوب گل چھرے اڑا پھر رنگی محل کی طرف سے بھی نکلے تو کمروں ہی کتاکتے ہوئے کوئی جلسہ خالی نہ گیا میاں شوری کے پٹے قدر پیا کی ٹھمریاں گھسیت خان کی ٹیپ دار آواز بہادر علی کی گھٹکری صادق علی خان کی لہی داری پیار خان کا خیال چھوڑ کر جائیں کہاں اب تو یہی دین و ایمان ہے سارنگی مجرے کی آواز سنے تو جب سے گھس پڑیں معزن ازار دیا کرے تو سنتا کون ہے بہت گزر گئی تھوڑی باقی می آزاد اس فرنگی محل کا کربلہ مولا مدینہ منورہ مشہد مقدس بیت اللہ تک قدردان اور نکتدان ان بزرگان خرشید زمیر بیضہ تحریر کے کلام ندرت التیام پر احسنت کہتے ہیں مہینوں کی راہ تیہ کر کے شائقین علم انر قصب کمال تحصیل علوم کے لیے یہاں آتے اور چاردانگ ہند کے علماء فیض پاتے ہیں یہ وہ فیرنگی مہل ہے مگر قدر گوہر شاہ داند یا بداند جوہری جناب غفران معاب مفتی سعداللہ صاحب نور مفتی میرباس صاحب مدز اللہ العالی حضرت ملہ حسن ید طولہ مولوی محمد فضل اللہ صاحب اور فردوس آرام گا مجتہد الاسر سید محمد صاحب مبرور بردلہ مزجہ کو افتخار لکنو بلکہ فقر ہندوستان کہنا این سواب ہے اب شوارہ کو دیکھئے شائر موجز بیان آتش زبان خاجہ حیدر علی آتش مرجہ سخنوران نزدی کو دور شیخ ناسخ مغفور اپنے فن میں یکتائے روزگار ہو گئے ہیں مرسیہ دائے آفرینش سے کوئی اس درجہ حادی نہ ہوا ہوگا تس امام کعبہ بلاغت دبیر اتار تحریر میرزا دبیر صاحب تاب سرا اپنے طرز دلکش کے موجد تھے جن کے ایک ایک بن سے شان قصائد نمودار ہے نسین اور سبا نے آتش کو بھڑکا دیا این سخن کو شہنشاہ قلم روے خوش بیانی کہنا این صداد ہے مرزا رجب علی بیک سرور مبرور کی طربت کو خدا انبری کرے واللہ وہ نصر دل پذیر وہ بے نظیر لکھی کہ قلم توڑ دیئے ایک ایک سطر گنجینہ معانی ایک ایک فقرہ کان نکتہ رانی حکیم مجستی خان ہے بلکہ رشک لقمان ہے یہاں کہ سننان چاب دست کے بھی جنڈے گڑے ہیں لکھار تو ایسے دنیا کے پردے پر نہ ہوں گے مٹی کی مورتیں ایسی بنائیں کہ مصوروں کی کرکری ہو گئی بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ مورت گویا اب بولی کہ اب بولا چاہتی ہے جس اجائے گھر میں جائیے گا لکھنو کے کمہاروں کا کاریگری ضرور پائیے گا خوش نویسوں نے قاتب قدرت کا نوشتہ مٹا دیا نقاط مثل نجون درخشا دوائر آفتاب سے زیادہ فروزا ایک ایک طرف کی پانچ پانچ اشرفی لیں این نابی نائے مادرزاد کی آنکھوں میں نور بخشے قاف از قاف تا قاف کوس لمن ملک بجائے بانک شیر کا پنجہ توڑ ڈالیں ہاتھی کو ڈپٹیں تو چنگھاڑ کر منزلوں بھاگے ہیمیراج رستم سیستانی تھا تو شیدی لندھور ہفت خان منازل پہلوانی اسوندیار روئی تن کو چٹکیوں میں لڑا دیں استاد محمد علی خان پہ کہے چھریرہ بدن لیکن گتکہ ہاتھ میں آنے کی دی تھی پرے کے پرے دم میں صاف کر دیئے کڑ کر تماشے کا طلاح ہاتھ لگایا تو حریف کا مو پھر گیا اکھاڑے میں گتکہ لے کر کھڑے ہوئے تو معلوم ہوا بجلی چمک گئی ایک دفعہ للکار دیا کہ رک ہتھ کٹی دیکھ سمبل خبردار ہوش یار یہ آئی وہ آئی تل وہ پڑ گئی بارک اللہ کی آواز فلک کے ہفتم پر پہنچنے لگی بلا کی صفائی غزب کی صفائی ستم کی صفائی پیامت کی صفائی تھی جو مو چڑھا مو کی کھائی سامنے گیا اور شامت آئی سن اس کا گھٹا تھا جو دلے رانہ بڑھا تھا سن اس کا گھٹا تھا جو دلے رانہ بڑھا تھا مو کی وہی کھاتا تھا جو مو اس کے چڑھا تھا کامدانی وہ ایجاد کی کہ اوڑیسہ اور کوچین تک سے فرمائش آنے لگی محبیب آزاد سے بولے واہ قبلہ کیوں نہ ہو چشمے بددور کس لطافت سے آپ نے لکنو کے علماء اجل فضلاء اکمل سننہ نے کامل فن اور پہلوانہ نے حق یوں ہے کہ لکنو کا علم و فضل لکنو کے معاورات رنگین فقرات دلنشی خوش بیانی طرز غزل خانی المشہور فی المشارق والمغارب ہے لیکن چھمی جان کو علوم سے سروکار نفنون سے مطلب یہ تو تال سم سر کے پھیر میں پڑے ہیں افسوس چھمی جان حضرات اس وقت بھیرمی سننے جاتا تھا اور جا کے بھاگ پیارا نجر آیا سننے کا شوق چرایا تھا لیکن آپ نے پادریوں کی طرح باز کہہ کر کایا پلٹ کر دی اثر لبانے کا پیارے تیرے بیان میں ہے کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے اب جو میں راہ پر لاتے ہو تو اتنا مان جاؤ کہ ذرا قدم بڑھائے ہوئے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے پاٹے نالے تک چلے چلو دیکھوں تو پرستان سے کیوں کر بھاگ آتے ہو انہی بتوں کا سجدہ نہ کرو تو کچھ جرمانہ دوں اور صاحب تو یوں ہے کہ بلا امتحان قائل نہیں ہے بندہ کسی شیخ و شاہب کا اس اندر کے اکھاڑے سے کورے نکل آؤ تو تانگ کی راہ نکل جاؤں اور تمہاری بیعت لاؤں میازات گھڑی جیب سے نکال کر آئی آٹھ پر اکیس منٹ آئے اس خوشگپی نے آج ستم ڈھایا لیکچر سننے میں نہ آیا مفت کی بک بک جھک جھک لا حول والا خوت واللہ لیکچر لائق شنید تھا لانت بکارے شیطان شمی جان اللہ جانتا ہے اس وقت کلیجے پر ساپ لوٹ رہے ہیں نہ جانے تڑکے تڑکے کس منحوس کا مو دیکھا ہے کہ بھیرمی کے مزے ہاتھ سے گئے میاں حبیب لبیب یہ ضعیف الاتقادی بھلا کسی کے مو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے آپ بھی نرے چونچ ہی رہے اتنی دیر تک سمجھایا سر مغزن کی مگر واہرے کتے کی دم بارہ برس بعد بھی ٹیڑی ہی نکلی جو کہیں چھے مہینے ہماری جوتیاں سیدھی کرو تو اونٹ سے آدمی بن جاؤ چھمی جان واہ بس چلیے چلیے یہ زبانی داخلہ بہت سنا ہے ایسے ہی بڑے سوفی سافی ہو تو ذرا ساتھ چلے چلو نا بغلے کیوں جھاکتے ہو جب جانے کہ تلوہ کورے نکلاؤ میاں آزاد حبیب لبیب سے یادرت آئیے دل کڑا کر کے چلیے تو چلیں دامِ ذلت میں مرغِ دل نہ پھسے گا مرغِ زیرق کہیں سیاد کے پھندے میں آیا کرتے ہیں کیا مجال خدا نے چاہا تو وہاں بھی دامن بے لوس رہے یہاں تو ایسی صحبتوں سے طبیعت ہی نفور ہے حبیب لبیب بسم اللہ چلیے دیکھیں تو کوئی بطے بے پیر تیغے نگاہ کے زور سے کیوں کر ہمیں مجبور کرے کہ بیعت لائیں محضب اور علم دوست سے رندِ عالم سوز بن جائیں برسوں کے خیالات ایک ادائے دل روبہ کیوں کر مٹا دے گی ہم اور کسی کے تھیرکنے پر فیدہ ہو جائیں توبہ یہ خیال ہم رنگ محال ہے یا کسی دلدار سے دل اٹکائیں استغفراللہ پہلے کوئی ایسا محموب تو ہمیں دکھائیے جسے ہم پیار کریں ہمارا معشوق مردمِ نادانہ یا سنمِ لطیف و رانہ چھوٹی اور موباب پر کوئی اور سر دھنتے ہیں اگر تمنہ ہے تو یہ ہے کہ میں ہوں اور کنج تنہائی کتاب سامنے اور بغل میں خرقہ پاچ سائی یہاں شوق شراب شیراج نہ عشق بطان تنناس الغرض حبیب لبیب اور میاں آزاد دونوں چھمی جان کے ساتھ ساتھ پاتے نالے پر کسی حافظ جی کے بیت اللطف میں کھٹ سے جا پہنچے کوئی چالیس پچاس قدم کے فاصلے سے لہرہ لہرہ کر گانے کی آواز آنے لگیں چھمی جان جھوم جھوم کر عجب ناز و انداز سے قدم اٹھاتے تھے بارے حافظ جی کے مکانِ عالی شان میں داخل ہوئے